بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو پانچ وقت کی نماز کی نیت کا سب سے آسان طریقہ بتانے والے ہیں ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لاشت تک ضرور دیکھنا میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو اگر آپ دل میں نماز کی نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی جبان سے نماز کی نیت کرنا بہتر ہے شروع کرتے ہیں ہم فجر کی نماز کی نیت سے فجر کی دو رکعت نماز سنت کی نیت کرنے کا طریقہ ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ کے مو یا رک میرا قابل صریف کی طرف اللہ اکبر یہ ہے دو رکعت نماز سنت کی نیت کرنے کا طریقہ اب ہم لوگ بات کریں گے دو رکعت نماز فجر کی فرج نماز کی نیت کیسے کریں فجر کی فرج دو رکعت نماز کی نیت کرنے کا طریقہ ہے جب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرج فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ یا رکھ میرا قابل صریف کی طرف اللہ اکبر جب آپ نماز امام کی پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو نیت اس طرح سے کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرج فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موہ یا رکھ میرا قابل صریف کی طرف اللہ اکبر جب آپ نماز امام کی پیچھے پڑھیں گے تو پیچھے اس امام کے آپ کو ضرور بولنا ہے یہ تھی فجر کی سنت اور فرج نماز کی نیت اب ہم بات کریں گے سبھی نماز کی نیت کیسے کریں میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں سبھی نماز کی نیت ایک جیسے ہوتی ہے نماز کا نام اور رکعت کو بدلنا ہے سبھی نماز کی نیت آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے جیسے کی اب ہمیں جہر کی چار رکعت نماز سنت پڑھنا ہے جہر کی چار رکعت نماز سنت کے نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت جہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول اللہ کی موہ یا رکھ میرا قابل صریف کی طرف اللہ اکبر یہ ہے جہر کی سنت نماز کی نیت سبھی نماز کی نیت آپ کو اسی طرح کرنا ہے جو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے جیسے آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نیت فجر کی کریں گے وقت فجر کا بولیں گے اور اگر جہر کی پڑھنا ہے تو وقت جہر کا بولیں گے جیسے کہ آپ لوگ سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت اور اگر آپ فرج پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل اگر آپ کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو دو رکعت نماز کی نیت کرنی ہے تین پڑھنا ہے تو تین رکعت نماز کی نیت کرنا ہے اگر آپ چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چار رکعت نماز کی نیت کرنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ